اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں رات کو تکیہ کے نیچے ساتھ چینی کے دانے رکھ کر سو جائیں صبح جو ہی آپ کی آنکھ کھلے گی اب تکیہ اٹھا کر دیکھیں غیب سے پاسک اور آپ کو ملن جائیں گے انشاءاللہ پیارے دوستوں آج وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر آؤں اس وظیفے کو آپ اگر کر لیں گے تو اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا جو بھی اس عمل کو کرے گا اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور اس کی تندستی کو ختم کر دے گا اور وظیفے کے کرنے سے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر عبی بن کعب سے دریافت کیا اے کعب کتاب اللہ میں کونسی آیت افضل ہے تو انہوں نے پہلے تو تعمل کیا حضر عبی بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا تو انہوں نے ارز کیا آیت القرصی آپ نے فرمایا اے ابو منظر تجھ کو علم مبارک ہو اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹے یہ عشق کے قریب اللہ تعالیٰ کی تبدیز کر دیئے مطلب یہ ہے کہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل صورت ارائد کیے اور یہ آیت خدای پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے حضرت عناس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیت القرصی کو ربا قرآن فرمایا ہے یعنی کہ اس کے پڑھنے کا ایسا ثواب ہوتا ہے جیسے کسی نے چرتھائی قرآن پڑھایا یہ مطلب کہ تمام قرآنی مزمین کے ایک چرتھائی مزمین کو صرف یہ ایک آیت شامل ہے نسائی کے ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے آیت القرصی کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس وقت سے لے کر دوسرے دن تک اس کی نیکیاں لکھتا اور اس کے گناہ مراتا رہتا ہے اور جو شخص اپنی خواب گاہ میں سوتے وقت آیت القرصی پڑھ لیا کرتا ہے تو وہ خود کو معمون رہتا ہے اور اس کا پڑوسی اور پڑوسی کا پڑوسی اور اس کے پاس کے اور چند گھر بھی معمون رہتے ہیں مسئلت احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عبدالعیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے صحابہ کے لئے لگے یہ کس طرح سے ہو سکے گا تو آپ نے فرمایا سنو کن ہو اللہ احد اللہ سمج تہائی قرآن کے برابر اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتر فرمایا اب وہ ایوب سچ کہتے ہیں تو پیدا سنس آیت القرصی کی اس آیت کا اور سور اخلاص کا یہ خاص مجرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ وآلہ وفضل خدا آپ کو ہر طرح کی کانیابی سے مستفید فرمائے گا اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گے آپ کی ہر حاجت پولی ہوگی اس عظیم دن میں جب آپ اپنے رب کریم سے مانگیں گے تو وہ پانچ ساتھ آپ کو ضرور عدا کرے گی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے چاہے کاروبار کے لیے پرنیشن کے لیے رکاوٹ کے لیے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کی بدولت اللہ پاہ آپ کی ہر مشکلات کو دور کر دے گا تو پیارے دوستوں اس وظیفے کی جانے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے پیارے دوستوں وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سکتہ دارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری حد نئی اور آنی میں لی ویڈیو کو نوٹسکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا پیارے دوستوں آپ نے آج کامل رات کو سوتے وقت تکیہ کے نیچے ساتھ چینی کے دانے رکھ کر اور جو کلمات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ پڑھ لیں جب ان کلمات کو آپ پڑھ لیں تو آپ کے رسپ میں کبھی بھی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی جیب سے پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو لیکن اگر آپ درود عبرہیمی پڑھ لیتے ہیں وہی درود پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے پیارے دوستوں سباب کے لیے سے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے قرآن پاک کی بہت ہی خصورت دو آیات ترجمہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ان حرف کو حرف مقاطعات کہتے ہیں ان کے علف لامین علف لامین کے مراد اللہ تعالی ہی بہتر جنتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس آیت میں اللہ تعالی کی دو صفات حیو اور قیم کا بیان ہے اللہ تعالی کی صفات میں حیو دائم و باقی کے معنی میں یعنی اس کا معنی ہے ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو جبکہ قیم وہ ہے جو قائم دل ذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی موتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے اس دو آیات کو آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے یعنی علف لامین اللہ لا الہ الا والحیو القیم کو آپ نے اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے سنن ترمزی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عرص کیا کہ میں صورت خلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائیں گے لیز ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دھوڑا رہا ہے صبح کے وقت آ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ گویا کہ وہ اسے حلقے ثواب کا کام جانتا تھا تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس صورت ایک دہائے قرآن کے برابر ہے صور اخلاص کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیے ہیں اور چینی پر بھوک مارت کر سو جانا ہے وزیفے کے شروع میں بھی آپ نے دودھے ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور آخر میں بھی آپ نے دودھے ابراہیمی پڑھ لینا ہے یہ عمل اتنا مجرب ہے یہ عمل اتنا خاص ہے کہ رسک اور دولت کی ہر طرح کی کمی ختم ہو جائے گی اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا کریں گے اللہ پاک رسک کے دروازے ایسے کھولیں گے کہ جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کئی دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رسک ادھر سے آئے گا مجھے پیسہ ادھر سے آئے گا میرے پاس دولت ادھر سے آئے گی لیکن اس وزیفے کو کر لینے کے بعد دولت کہاں سے آ رہی ہے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے رسک میں آپ لوگوں کے پیسے میں آپ لوگوں کے جو دولت ہیں اس میں خود برقات عطا فرمائے اور آپ کی ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائیں اور آپ لوگوں کی تمام حاجات جو ہیں اللہ پاک وہ پوری فرماؤ دے پیارے دوستوں آپ نے اس وزیفے کو پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ کی ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہئے کہ میں وزیفہ کر رہا ہوں پتہ نہیں میری مراد پوری ہوگی بھی یا نہیں پتہ نہیں میری حاجتیں پوری ہوگی بھی یا نہیں آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا جب آپ وزیفہ شروع کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر پورا کامل یقین ہونا چاہئے کہ میں یہ وزیفہ کر رہا ہوں یا کر رہے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس وزیفے کی برکت سے اللہ پاک میری حاجت کو میری مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا اور دوستو مزیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے پانچ وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کو اپنا معمول برا لیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مرادیں پوری کرتا ہے آپ کی حاجات کو کیسے قبول کرتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاری ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اس سے ہماری حوصلہ وزہی ہوتی ہے ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ ہم سے کسی وزیفے کے مطالق جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وزیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ